رام مندر شلانیاز کے بارے میں مہتوکون فیصلے ایوڈھیا یا فیضاباد میں سب کچھ دیورہ بابا کے آشیروات سے ہوا رام مندر شلانیاز کے بارے میں مہتوکون فیصلے ایوڈھیا یا فیضاباد میں نہیں کیے جا رہے یہ فیصلے لکھنو یا نئی دلی میں بھی نہیں کیے گئے بلکہ سب کچھ ورندہ وان میں دیورہ بابا کے آشرم میں تیہ ہوا دیورہ بابا نے ہی بشو ہندو پرشت کے نیتاؤں کو نردیش دیئے پچھلے ہفتے دیر گھنٹے کی باتچیت کے دوران انہوں نے راجیب گانہی کو بھی نردیش دیئے اس کے بعد بھی راجیب کے دوت لگاتار بابا کے سمپرک میں رہے ایوزیاں میں وہی ہوا جو ان بیٹھوکوں میں تیہ ہوا رام جن بھومی مندر کے پربندھک نیاسی اشوک سنگھل نے جنسکتہ سے باتچیت میں مانا کہ دیورہ بابا ایک دھارمک مہاپرش ہیں جو ہمارے ہر قدم کا مارگ نردیش کرتے رہے ہیں بابا نے چھے نومبر کو راجیب گانہی سے کہا کہ انہیں مندر نرمان کی وشف ہندو پرشت کی بانگ کا سمنتن کرنا چاہیے باہت کی گھٹناوں سے سافر کی گانہی نے وہی کیا جو بابا نے ان سے کہا تو لیکن انہوں نے پوری طرح کیا نہیں اور شلانیاز کے پہلے دن بابا نے شلانیاز تھل بدلنے کا سرکاری سجھاؤں تھکرا دیا ویسے وشف ہندو پرشت کی کچھ نیتا بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تھے سرکار شلانیاز تھل کو پلات نمبر 587 میں ستھانانترت کرنا چاہتی تھی اس جگہ پر کوئی بیواد نہیں ہے یہ جگہ مول ستھل سے کوئی سات گجھ دور ہے پانچ نمبر کو کچھ ورشت ادھکاریوں نے ایسا کروانے کے لیے علاقے کا دورہ کیا پلات رامکرپال داس کے پاس لیز پر تھا انہوں نے مندر کے لیے اپنی زمین دینے کی پیشکش کی تھی وہاں ایک نہان گھر اور ایک دیوار بنی ہوئی تھی جسے شلانیاز کی جگہ بنانے کے لیے توہ جا چکا تھا چھے نمبر کو راج سرکار نے ہائی کورڈ میں ارجی دے کر پوچھا کیا پلات نمبر 586 ویوالاس پر زمین میں آتا ہے بشف ہندو پرشت نے بعد میں وہیں رام مندر شلانیاز کا سما روح کیا اگلے دن یعنی سات نمبر کو عدالت نے صاف کیا کہ یہ پلات ویوالاس پر زمین میں آتا ہے سرکار کو اگر اس پلات کی وہی ستھیتی کا پتہ تھا تو اسے بعد بات عدالت سے پوچھیں ہی کیوں اس نے بعد عدالت سے پوچھیں ہی کیوں پرشاہ سنیک افسروں نے بتایا کہ اس کی ایک وجہ ہی تھی کہ شلانیاز کی جگہ بدلنے کے لیے کانونی دباؤ بنایا جائے اگر بشف ہندو پرشت اس کے لیے تیار ہو جاتی تو کوئی سمسیہ ہی نہیں تھی شلانیاز مہا یگ اور شلانیاز بھی گیر ویوالاس پر زمین پر آرام سے سمپن ہو جاتے اور بابری مسجد ایکشن کمٹی کو بھی اس جگہ پر شلانیاز کرنے میں کوئی اتراز نہیں ہوتا اس طرح سرکار ہندووں اور مسلمانوں دونوں کو خوش کر لیتی اور ان دنوں ان کی خوشی کا مطلب ہے ووٹ اس سرکاری پیشکشت سے بشف ہندو پرشت کے نیتا بند گئے تھے اس بارے میں پرشت اور سرکار کے بیق باتچیت آگے بڑھنے کے ساتھ ہی بابا نے اشک سنگھل اور تور پوریس مہاملی شک اس سی دیکشت سے بندہ ون آ کر ان سے ملنے کو کہا اس سی دیکشت وہاں گئے اس سی سنگھل کہتے ہیں دیورہ بابا نے صاف صاف کہا کہ ہمیں شلانیاز تے جگہ پر ہی کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجیب گاندھی بھی وہاں شلانیاز کرنے کی بات مان لیں گے پر تب ہی یہ تھا ستھتی بنائے رکھنے کا عدالتی آدیش آ جانے سے بھرم پیدا ہو گیا پرشد کے نیتہ سرکار کے خلاف آندولن چھڑنے کی تیاری میں لگ گئے لیکن جنتہ کی ناراضگی کے آگے عدالتی نردیش کہیں کھو گیا یہی وجہ تھی کہ سرکار نے شلانیاز کو روکا نہیں آٹھ نومبر کو حالات بدل گئے اور شلانیاز کی پچھلی رات کو سرکار نے نئی دلی میں بیان جاری کیا کہ وہ پلوٹ تو بیواد آسپد ہے پر شلانیاز کی جگہ بیواد آسپد زمین کے دائرے میں نہیں آ دی یعنی سرکار نے پرشد کو منمرضی سے کام کرنے کی چھوٹ دینا تیہ کر لیا تھا مقصد یا ہوا پھیلانے کا تھا کہ شلانیاز سرکار کی بضولت ہوا ہے پرشد کی بضولت نہیں جب شلانیاز سمارو ہوا تو شروع ہوا تو شریدیشت ہندووں اور پرشد کی جیت کی گھوشنا کرنے مائک پر گئے انہوں نے کہا آپ کی طاقت کی وجہ سے ہی پردھان منتری کو دیوراہ بابا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے شری سنگھل کہتے ہیں کہ بابا نے جو کہا اسے پورا کر دکھایا ایک اور نیتا نے کہا جنوری میں بھی ہم وہی فیصلہ کریں گے جو بابا کہیں گے تب تک رواد کا مددہ یہ رہے گا کہ شلانیاز کے لیے ہندووں نے سرکار کو مضبور کیا یا سرکار نے خود ہندووں کو یہ بھیٹ دی اب آپ بتائیے کیا ہے بات آپ بتائیے